اسلام علیکم فرانڈز ایوو مین ایولوشن چینل پہ سفیانہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو ایک نئی زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کینیڈا کا ورک پرمٹ جو ہے وہ کس طرح سے اپلائی کریں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں جو ہے آپ کو سپیشلی ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو بلکل لے مین ہیں جو لیبر کا کام کرتے ہیں مزدوری کا کام کرتے ہیں اور جن کی کوالیفکیشن جو ہے بہت کام ہے یا نہ ہون کے برابر ہے یا وہ انڈر میٹرک ہیں یا ایفیں ہیں یا میٹرک تک ہیں جن کی کوالیفکیشن جو ہے بہت لور لیور تک ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے میں آج کی ویڈیو جو ہے سپیسیفکلی بنا رہا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کینیڈا کا ورک پرمٹ جو ہے آپ کس طرح سے پلائی کریں گے پورا پرسیس جو ہے وہ بتاؤں گا اور آپ کو دوستو بقیدہ جو ہے وہ میں کیٹیگری بتاؤں گا کہ کون کون سی کیٹیگری میں جو ہے ایسی ہیں جن میں جو ہے آپ کو کوالیفکیشن کی بلکل ضرورت نہیں ہے نا ہی آرٹس کی ضرورت ہے نا ہی اگر کوالیفکیشن کی آپ کو ضرورت ہے تو جس جو ہے آپ اگر ایفیں بھی ہیں تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ میٹرک ہیں یا انڈر میٹرک ہیں تب بھی جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس میں جو ہے میں آپ کو بقیدہ لیوٹاپ کی سکرین پر جا کے پورا جو ہے وہ ایک لسٹ شیئر کروں گا ایسی کیٹیگریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کیٹیگریز میں جو ہے آپ کی آپ بغیر کسی کوالیفکیشن کے جو ہے وہ کینیڈا میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی میں جابز آپ کو بتاؤں گا وہ بالکل آپ فری اپلائی کریں کہ ان میں کوئی بھی آپ کو پیسہ نہیں دینا پڑے گا اور بالکل جو ہے وہ فری ہیں اور آپ کو میں جو کینیڈا کی جو افیشل گورنمنٹ کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں پہ جو ہے وہ لے کے جاؤں گا جہاں پہ جو ہے گورنمنٹ آف کینیڈا جو ہے خود جو ہے جاب جو ہے وہ پوسٹ کرتی ہے اور وہاں سے جو ہے مختلف لوگ جو پوری دنیا سے جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں دوستو میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کینیڈا کی جاب کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو غلط طریقے بھی بتاتے ہیں یا جب آپ جابز مختلف فری جابز کے لیے پوسٹنگ کرتے ہیں مختلف جگو پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ فیک ای میلز بھی آتی ہیں جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں ہم آپ کو جو ہے وہ کانیڈا میں جاب یا ورک پر مر لے کے جاتے ہیں تو دوستو آپ نے کسی بھی اس طرح کی ای میل کو جو ہے وہ رسپانس نہیں کرنا کیونکہ میں جو طریقہ گار آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو بالکل کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا جتنی بھی آپ جاب جو ہے وہ اپلائی کریں گے بالکل فری اپلائی کریں گے اگر آپ کی جاب وہاں پہ ہو جاتی ہے کینیڈا میں اگر آپ کو کوئی بندہ یا کوئی فرم یا کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے اور وہ آپ کو جاب دینا چاہتی ہے اور وہ جب آپ کا ویزا اپلائی کرے گی اور سارے ڈاکومنٹیشن کرے گی تو سارے ایکسپینس جو ہیں وہی جو ہے وہ کمپنی کرتی ہے اور بغیدہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی افیشل ویب سائٹ پہ بھی یہی منشن ہے کہ جب بھی کوئی بندہ یا کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے یا فیکٹری کو ہائر کرتی ہے تو وہ جتنے بھی ایکسپینس ہوتے ہیں وہ جو کہ بہت زیادہ نہیں ہوتے دو اڑا آئی سو ڈالر ہوتا ہے کینیڈیان ڈالر ہوتا ہے یوں کہ جب انہوں نے آپ کا ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ آف کینیڈا کو جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں اور وہ والے جو ایکسپینس ہے وہ کینیڈا میں رہنے والا بندہ یا کمپنی یا فیکٹری جو ہے وہ خود پے کرتی ہے اس میں بھی جو ہے آپ نے بالکل کوئی پیمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنی ہوتی دوسرا دوسرا میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ جب آپ کا آپ کی جب جو ہے میں پورا آپ کو پراسس اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جب آپ کی جاب جو ہے وہ ہو جائے گی اگر آپ جس جگہ پہ آپ نے اپلائی کیا اگر وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو خائر کرنا چاہتا ہے رکھنا چاہتا ہے تو وہ بندہ جو ہے اگر آپ کو ویزا لگوا کے دے گا تو سارا کچھ جو بھی پراسس ہے وہ سارا بورا طریقہ کار جو ہے اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے جو پہلا بیسک کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو ڈیفرنٹ تین دو تین ویب سیٹ بتاؤں گا جو کہ افیشل جاب جہاں پہ جو ہے گورنمنٹ آف کینیڈا جو ہے پوسٹ کرتی ہے مطلع ادارے مطلع رکرونمنٹ جو جنسیز ہیں وہ جاب جو ہے وہ فری پوسٹ کرتی ہیں وہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا دوستو جب آپ وہاں پہ اپلائی کریں گے اگر آپ کو وہ کوئی جاب آفر دیتے ہیں آپ کو ورک برمڈ کی آفر کرتے ہیں تو اس ورک برمڈ کی آفر کرنے کے بعد اگلا کیا پراسس ہوگا وہی بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو جو ہے پورا طریقہ کار بتاؤں گا تو دوستو یہ ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو لیکن آپ پوری ویڈیو کے دیکھئے گا تھا کہ آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے انڈرسینڈ نہیں گو سکے اور آپ کو پتا چل سکے کہ آپ نے جو ہے یہ کس طرح سے کینیڈا کا ورک پرمڈ اپلائی کرنا ہے دوستو میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتاتا چلوں یہ ٹیمپریری ورک پرمڈ ہے جو کہ دو سالوں کا ہوتا ہے اور دو سال تک ہے جو ہے آپ کو اس میں جو ہے وہ ورک پرمڈ دیے جاتا ہے اور دو سال کا ویزا بھی ملتا ہے اس ورک پرمڈ کو جو ہے جب آپ ویل کال لیں گے تو اس کے بعد جب آپ گینڈا میں چلے جائیں گے تو یہ ورک پرمڈ جو ہے بعد میں ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے بڑھ بھی سکتی ہے وہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی جاب پہ اور آپ کی کمپنی پہ جو آپ کو ہائر کرے گی جو آپ کو رکھے گی لیکن کم از کم دو سال کا آپ کو ورک پرمڈ جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ ملے گا اور اس ورک پرمڈ میں جو ہے دوستو آپ اپنی فیملی کو لے کے بھی جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کے سکرین میں میں پورا آپ کو پراسس جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ بلکل سادہ الفاظ میں میں آپ کو سمجھاؤں کیونکہ جو آج کی میری ویڈیو ہے وہ زیادہ دار ایسے لوگوں کے لیے ہے جو بہت کام پڑے ہوئے ہیں جو دیاری دار ہیں عام ہیں لیپر لیپر کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو میں کوشش کروں گا کہ بلکل سادہ الفاظ میں جو ہے وہ آپ کو سمجھاؤں تو چاہیے آئیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کے سکرین پر اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں آنی دوستو تو ہم لیپ ٹاپ کے سکرین پر آ چکے ہیں دوستو یہ سب سے پہلے جو ہے میں کچھ کٹاگری آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں جن میں جو ہے جو ہے آپ کو بلکل لوگ والیفکیشن پر ایسے لوگ جو ایفے ہیں میٹرک ہیں انڈر میٹرک ہیں یا بلکل نہیں پڑے ہوئے ان لوگوں کو جو ہے وہ ملے گی یہ ان کیٹاگری جو میں ہے میں آپ کو جو ہے وہ ٹوٹل گیارہ کیٹاگری جو ہے ایسی بتاؤں گا جن میں جو ہے آپ جو ہے وہ بلکل فری اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کوالیفکیشن ہے بہت ساری جابز کے لیے کوالیفکیشن بلکل کی ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں ہے یا بہت کم ہے یا انڈر میٹرک ہے یا افے تک ہے اچھا دوستو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی ان جابز میں سے جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ان میں سے کسی بھی جاب میں جب آپ اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو ایک بغیادہ سی وی بنانی پڑے گی اپنی مسال کے طور پر یہ دیکھیں بچر بچر وہ دوستو کیا ہوتا ہے کسائی کساب جو کہ گوشت کا کام کرتا ہے اگر کوئی ایسا بندہ جو کساب ہے اور وہ گوشت کا کام کرتا ہے اور وہ کسی بھی کینڈا میں کسی بھی ویکینسی میں جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے کسی بھی نوکری یا جاب میں اپلائی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کرے گا کہ اپنی جو ہے وہ سی وی ایک تیار کرے گا اور ایک کورنگ لیٹر تیار کرے گا سی وی اور کورنگ لیٹر جو ہے وہ کس طرح سے تیار کرنا ہوتا ہے یہ آپ میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں کوئی دے دوں یا کہ آپ کو طریقہ کار بتا دوں یا پھر آپ یوٹیوب سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کینڈرا کی جاب کے لیے جو ہے وہ سی وی کس طرح سے تیار کرنی ہے یہ آپ کسی سے بھی جو ہے مارگر سے بھی جو ہے وہ کچھ پیسے جو ہے تھوڑے سے پیسے دے کے جو ہے وہ تیار بھی کروا سکتی ہیں اچھا اب سب سے پہلے جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ یہ کٹیگری ڈسکس کر لیتے ہیں میں آپ کو ساری بتا دیتا ہوں اس کو الابوریٹ کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چاہوں نمبر ون پہ جو ہے لکھا ہوا ہے بوچر میٹ کٹر فیش مونگر ریٹیل اور ہورسل دوستو اس میں آگے ہر جاب کے آگے لکھا ہوا ہے ناکوڈ ایک لکھا ہوا ہے جو کہ ہر جاب کے ریفرنس سے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جب بھی کرنڈا میں کوئی جاب پوسٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک ناکوڈ جو ہے وہ بقیدہ جو ہے وہ ایک دیا جاتا ہے جب بھی آپ اپلائی کریں گے اور جب بھی آپ سی وی ترویہ تیار کروائیں گے اگر مثال کے طور پر آپ کساب ہیں کسائیوں کا کام کرتے ہیں گوشت کی کٹنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ جب اپنی سی وی ترویہ تیار کروائیں گے تو اس پہ جو ہے ناکوڈ جو ہے وہ مینشن کریں گے لکھیں گے کہ میرا ناکوڈ جو ہے سکس ڈبل تھری ون ہے کیونکہ بہت ساری جو جاب جہاں پہ پوسٹنگ ہوتی ہیں جہاں پہ جو ہے ویب سائٹ پہ آتی ہیں تو وہ بہت ساری جاب کو جو ہے ناکوڈ کے تھرو جو ہے وہ سکین کیے جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ناکوڈ ہے جس میں جو ہم نے جاب جو ہے وہ دی ہوئی ہے جس کے لیے ہمیں بندہ چاہیے آیا یہ اسی ناکوڈ کا بندہ یا نہیں تو اگر آپ بچر ہیں اگر میٹ کٹر ہیں یا فش مومن ہیں ریٹیلر ہورسلر ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے اپنی سی وی کے اندر یہ ناکوڈ جو ہے وہ آپ نے دینا ہوگا اسی طرح اگر بات کریں کہ جنرل فارم ورکر یہ ایسے لوگ جو کہ کھیتی بڑی کا کام کرتے ہیں کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں موطلب جو ہے انہوں نے مثال کے طور پر کوئی سبزی کو اتارنا ہوتا ہے پودو میں سے اس طرح کے فارم ورکر جو ہوتے ہیں جو دیاری دار ہوتے ہیں آپ مزدوری کا کام کرتے ہیں ان کا جو ناکوڈ ہے وہ ایٹ فور تھری وان ہے تو وہ جب یہ بندہ اپنی سی وی تیار کروائے گا تو اپنا ناکوڈ یہ لکھے گا اب ناکوڈ کی بھی میں نے آپ کو انڈرسٹیننگ دے دی اب آ جاتے ہیں سب سے پہلی جو میں نے کیٹاگری آپ سے ڈسکس کی ہے وہ ہے ایسے لوگ جو کساب ہیں جو کسائیوں کا کام کرتے ہیں گوشت کا کام کرتے ہیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں یا اس کو بناتے ہیں یا میٹ کا کوئی بھی کسی قسم کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے جو ہے جاوڈ میں بہت ساری کینیڈا میں بہت ساری جاوڈ ہیں جن کے لیے جو ہے ان کو کوئی اور کسی ڈپلومے کی ضرورت ہے اسی طرح دوستو جنرل فارم ورکر پہ آ جاتے ہیں جنرل فارم ورکر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فارم ہوسز میں مطلب کھیتی باری کا کام کرتے ہیں کھیتی باڑی میں جو ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی مطلب قسم کی سبزیاں جو ہے وہ کاش کرتے ہیں یا ان کو جب پاک جاتی ہیں تو اتار کے جو ہے وہ مطلب اس کی پیکنگ کرتے ہیں تو یہ ان کو جنرل فارم ورکر کہا جاتا ہے اس کا ناکور جو ہے ایٹ فور تری ون ہے اسی طرح لائٹ ڈیوٹی کلینر دوستو لائٹ ڈیوٹی کلینر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ سفائی کرتے ہیں گروہ میں سفائی کرتے ہیں ہوتلوں میں ریسٹوڈنٹس میں گروہ میں مطلب جو ہے پ مطلب کاتگریز ہیں ان کو لائٹ ڈیوٹی کلینر کا جاتا ہے جو سفائی کرتے ہیں اسی طرح ہارویسٹنگ لیبر دوستو ہارویسٹنگ لیبرز جو ہے ایسے لوگ ہیں جو کہ کاش کرنے والے مزدور ہیں ان کو جو ہے جو مطلب جو ہے فصل کو کاش کرتے ہیں ان کو جو ہے ہارویسٹر لیبر کا جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ کسی بھی کوالیفکیشن کی جو ہے یا آئیٹس کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جو ہے آگے آجاتے ہیں لیبرز ان فوڈ لیبرز ان فو� پروڈک پروسسنگ اچھا یہ ایسے مزدور ہیں جو کہ کھانے پینے کی شہر چیزوں پینے والی چیزوں یا اسے مطلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو پروسس کرنے کے لیے مطلب ان کو جو تیار کیا جاتا ہے ان کو تیار کرنے کے لیے جو مزدور ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ فوڈ اور بورجز اسوسی ایٹر پروڈکس کے پروسسنگ کے مطلقہ جو ہے یہ جواب ہے اچھا اسی طرح آجاتے ہیں ایسے مزدور جو کہ سی فوڈ سی فوڈ سے مراج جو ہے ان فیش اینڈ سی فوڈ پروسسنگ یعنی کہ ایسے مزدور جو کہ مچھلیوں کو اور سمندر میں جو مطلب کھانے والی جو سی فوڈ ہوتی ہیں مطلب مچھلیاں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کو پروسس کرنے کے لیے ان کی پیکنگ کرنے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سی فیش اینڈ سی فوڈ پروسسنگ ورکر جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو اس طرح کے مزدوروں کے لیے بھی جو ہے بلکل کسی کوالیفکیشن کی ضرور نہیں ہے اسی طرح دوستو آجاتے ہیں ٹرانسپورٹ ٹرک ڈرائور جو کہ ٹرک ڈرائور ہیں بڑے بڑے ہیوی ڈیوٹی جو ٹرکس ہیں وہ چلاتے ہیں ان کو ان کے لیے بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کوالیفکیشن کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے وہ بھی جو ہے کینیڈا کا ورک پرمند جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا آگے آجاتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے اگری کلچر سروس کنٹریکٹر فارم سوپروائزر اینڈ سپیشلائز لائف سٹاک دوستو اس میں جو تلقہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اگری کلچر کا کام کرتے ہیں مختلف فارم ہوسز میں کام کرتے ہیں یا لائف سٹاک ورکرز لائف سٹاک سے مراج یہ ہے کہ کوئی ایسے لوگ جو کہ جانور پالتے ہیں مختلف قسم کے جانور اس میں بینسے ہیں اس کے علاوہ گائے اور مختلف اس طرح کے جو لوگ جو کہ مختلف جو ہے فارمز میں یا زمینوں میں جو ہے جانور پالتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ اگری کلچر اور لائف جو ہے وہ کا جاتا ہے تو جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے ورگ پرمیٹ اپلائی کر سکتے ہیں کرنڈا بغیر کسی کوالیفکیشن کے اور بغیر کسی کے جو ہے کسی ڈبلوما کے اچھا آگے آ جاتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے نرسری ان گرین ورکر ہوسے دوستو جو نرسری ہوتی ہیں مطلیف گرین ہوسے ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے مطلیف پودے ہوگا جاتے ہیں نرسری جو ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہے ان کی بیج جو ہے وہ بیجی بیجو کے تھرو جو ہے وہ مطلیف پودے ہوگا جاتے ہیں ایسے لوگوں کو نرسری ان گرین ہوسے ورکر کہا جاتا ہے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح آگے آ جاتے ہیں انڈسٹریل بوچر اینڈ میٹ کٹر ورکرز دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کساب جو کہ عام دکانوں پہ ہوتے ہیں یہ وہ کساب ہیں جو کہ مطلیف انڈسٹریل کسی مطلیف جو بڑی بڑی فیکٹس ہیں جہاں پہ جو ہے وہ گوشت کا کام کیا جاتا ہے ان کی کٹنگ کے لیے اس کے علاوہ پولٹری کے کام کے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں پولٹری جہاں پہ مرگیاں پالی جاتی ہیں اس طرح کے لوگ بھی جو ہے وہ بھی اگر اپنا تجربہ رکھتے ہیں ایکسپینیس رکھتے ہیں وہ بھی بغیر کسی ڈگری کی اور qualification کے ڈپلوما کے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اسے طرح دوستو سی اینڈ فوڈ پلانٹ ورکر یعنی کہ فش اینڈ سی فوڈ پلانٹ ورکر یعنی کہ جہاں پہ جو ہے مچھلیاں پالی جاتی ہیں یا سی فوڈ جگہ جی پلانٹ پلانٹیٹیشن کی جاتی ہے اس طرح کا ریلیمنٹ جو کام ہے اس طرح کے لوگ بھی جو ہے وہ کینیڈا کا ورک پرمنٹ بغیر پیسو کے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ گیارہ قسم کی جو کیٹاگری ہیں یہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں ان ساری بھی کیٹاگریز کے لوگ جو ہے وہ کینیڈا کا ورک پرمنٹ جو ہے وہ جو دو سال کا ہوگا جسے ٹیمپریری ورک پرمنٹ کا جاتا ہے وہ اپلائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں بغیر کسی qualification کے بغیر کسی آئیلیٹس کے یا بہت کم qualification کے ساتھ دوستو اب جو ہے میں اب آپ کو جو ہے وہ different website بتاؤں گا جہاں پہ جو ہے آپ نے جو ہے یہ والی job جو ہے وہ search کرنی ہے یہ جتنی بھی jobs ہیں ان کے نا code اور پوری job جو ہے میں ان کے link جو ہے نیچے description میں بھی دے دوں گا آپ کیا کریں گے آپ جو ہے ان کو one by one جو ہے وہاں سے جاگر سرچ کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں ایسی website جہاں سے جو ہے آپ job جو ہے وہ جا کے تلاش کریں گے اچھا آپ دیکھ لیں ایک job bank Canada کے نام کی website ہے جو کہ ایک بڑی popular website ہے job bank کے نام سے یہ Canada government of Canada کی official website ہے جہاں پہ جو ہے جتنی بھی پوری Canada میں job جو ہے وہ post ہوتی ہیں جن لوگوں کو بھی کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے کسی company کو factory کو کسی organization کو وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ اپنی job جو ہے وہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا بندہ جو ہے وہ چاہیے تو آپ نے جو ہے اسی کے relevant اپنی job جو ہے وہ تلاش کر کے پھر apply کرنا ہوگا apply کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو دوستو job Canada کی میں نے آپ کو website بتا دیا آپ دوسری website پہ آ جاتے ہیں دوسری website کا نام ہے monster.ca یہ بھی میں لنک نیچے description میں دے دوں گا اس میں بھی آپ نے اسی طرح job سرچ جا کے کرنی ہے اور تیسری جو website ہے وہ ہے ca.indeed.com یا indeed.ca پہ آپ جائیں گے تو اس پہ بھی جو ہے آپ job جا کے apply کر سکتے ہیں اور سرچ کر سکتے ہیں دوستو اب مثال کے طور پر میں آپ کو اب job بھی سرچ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے job تلاش کیسے طرح سے کرنی ہے یہ جیسے butcher لکھا ہوا ہے میں جو ہے اس کو copy کر کے butcher کو copy کر کے یہاں پہ job canada government of canada والی website پہ جو کہ job bank والی website پہ یہاں پہ میں نے butcher لکھا ہے butcher لکھنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے city کا نام بھی لکھ سکتے ہیں کسی canada کے یا پورا آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ پورا canada بھی جو ہے وہ select کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا all of canada آپ پورے canada کو select کریں تاکہ آپ کو ساری job جو ہے پتہ چل سکیں کہ کون کون سی جب پہ job موجود ہیں اور زیادہ سے زیادہ job آپ کے سامنے آ سکیں آپ اس پہ click کریں گے اس پہ click کرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس پہ click کریں گے جو ہی دوستو آپ نے اس پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے چار سو نتیس جو ہے وہ result آ چکے ہیں یعنی کہ چار سو نتیس job جو ہے اس وقت butcher والی category میں جو موجود ہیں یہ دیکھیں نیچے آپ میں scroll down کر رہا ہوں مختلف قسم کی جو jobs ہیں یہ موجود ہیں اور آپ اس کو show more result پہ جائیں گے تو اور نیچے اور بھی جو جو ہے اسی طرح جو ہے وہ آتی جائیں گی یہ دیکھیں مثال کے طور پہ جو ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں butcher retail لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ salary جو ہے آپ کی میں آپ کو تھوڑا سا zoom بھی کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے salary آپ کی لکھی ہوئی ہے سترہ ڈالر پر ہور ایک گھنٹے کے آپ کو تو سترہ ڈالر جو ہے وہ ملیں گے تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے جس بھی جہاب پہ آپ click کرنا چاہتے ہیں آپ اس job پہ کلک کریں گے اب اس job پہ جون بھی click کریں گے تو آپ کو آگے میں detail بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہوں گا آپ اس job پہ cela کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ جاب open ہو چکی ہے یہ دیکھیں retail یہ وہی آگیا آگے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے�ہ سترہ ڈالرúsica پہنٹی سے چالیس گھنٹے ایک ویگ میں جو ہے وہ آپ جاب کر سکتے ہیں فل پرمانٹ ایمپلائیمنٹ فل میڈ فل ٹائم جو ہے یہ جاب ہے اچھا اس میں جو ہے میں آپ کو سب سے جو زبردہ چیز ہے وہ دکھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوالیفکیشن لکھا ہوا ہے ایجوکیشن لکھا ہوا ہے نو ڈگری نو ڈگری سرٹیفکیٹ آر ڈپلومہ یعنی کہ آپ کو کسی بھی ڈگری یا ڈپلومہ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا ہائی لیٹ بھی کر دیتا ہوں اور زوم پھر کرتا ہوں دوبارہ یہ دیکھیں اور نیچے دیکھیں دوستو لکھا ہوا ہے ایکسپیریئنس نو ایکسپیریئنس یعنی کہ آپ کو کوئی ایکسپیریئنس بھی اس کے لیے نہیں چاہیے بلکل فرائش جو بندہ ہے جو کہ یہ کام کر سکے میٹ کا میٹ کی کٹنگ کا گوشت کو کٹ سکے اس اور ایکسپیریئنس بھی دیکھیں slimeē جاب کر سکتا ہے ceuپر language کی بات ہے language Fresh انگلیس سے انگلیس اس کے لئے صرف جاء ہوگی یعنی آپ ڈمی جائٹ کو مشکوم کر سکیں lifts اس طرح کی جو انگلیس ہے ذوڑی بہت آپ کو انگلیس سکتی ہے آپ которого جاب کر سکتے ہیں دوسرا جب آپ کا آپ جو ہے یہ جب آپ اپلائے کریں گے اور جب Demp werd کو بتائیں گے اسے رابتہ کریں گے تو آپ نے پھر اس کو جو ہے اپنے تریقے سے ساتسفائی کرنا ہوگا متمن کرنا ہوگا وہ اب آپ اے depend کرتا ہے کہ آپ جاب دینے والے بندے کو جو کینیڈا میں موجود ہے یا کس طرح سے ساتسفائی کریں گے دوستو اب جو ہے میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ نے اس جاب کو جو ہے اپلائے کیس طرح سے کرنا ہے دوستو جو ہی آپ اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں گے اسی جواب کے نیچے آئیں گے تو یہ کچھ چیزیں آپ نے پڑھ بھی لینی ہے کہ کس طرح کے جو ہے وہ کیا کا کس طرح کا کام ہوگا یہ پوری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی جو ہے بقیادہ لکھا ہوا ہے یہ سترہ ڈالر پر ہاور جو ہے آپ کو پر ایک گھنٹے کے ملیں گے یہ پوری ڈیٹیل آپ نے چھتری کے سپار لینی ہے آپ یہ دیکھیں آپ کو سبس جو ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا زوم بھی کر کے دکھاتا ہوں لکھا ہوا ہے شو ہاو ٹوپلائی آپ نے دوستو یہاں پہ جو ہے آگے جو ہے اس حوالی آپشن پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہوگا جو ہی جو ہے آپ اس آپشن پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ اوپن ہو چکی ہے ایک نئی وینڈو میں اس کو تھوڑا سا ہائی لیٹ بھی کر دیتا ہوں ہائی لیٹ کرنے کے بعد زوم بھی کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ہاو ٹوپلائی بائی ای میل دوستو یہ جو ای میل ڈریس لکھا ہوا ہے یہ اس بندے کا لکھا ہوا ہے جس کو جو ہے کینیڈا میں بندہ چاہیے یہ وہ والا بندہ ہے جس نے جو ہے جا پوسٹ کی ہے یہ اس والے بندے کا ای میل ڈریس ہے اس ای میل ڈریس پہ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے اپنی ایک سی وی اور ایک کورنگ لیٹر جو ہے وہ تیار کرنا ہے اس کو جو ہے آپ نے اپنی سی وی یا کورنگ لیٹر جو ہے اس کو اس ای میل ڈریس پہ جو ہے وہ آپ نے میل کرنی ہوگی اور میل کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ مطمئن کرنا ہوگا اور آپ نے اس سے رابطہ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اگر آپ اس کو جتنا مطمئن کریں گے جتنے بھی اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کریں گے اپنے آپ کو اتنے ہی آپ کے جاب کے جو ہے وہ چانسیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو دوستو اس طرح کیسے جو ہے آپ نے جو ہے وہ جاب سرچ کر کے اس کو اپلائی کرنا ہوگا یہ ایک میں نے آپ کو طرح بتا دیا آپ دیکھیں اسی ویب سائٹ پر دوبارہ آ جاتے ہیں کسی اور ایک جاب پر کلک کرتے ہیں اچھا اب اس جاب پر ہم آ جاتے ہیں اس جاب پر اچھا یہ دیکھیں ایک اور جاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے سکینڈری ایڈیوکیشن سکینڈری ہائر ایڈیوکیشن جو ہے گریجویشن جو ہے سرٹیفکیٹ بھی چاہیے اور ایک سے دو سال کا ایکسپیرینس بھی چاہیے تو یہ ایسی جاب ہے جو کہ جن کی کوالیفکیشن ذرا تھوڑی سی ہے جو کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ وہ والے بندہ جو ہے وہ بندہ جو ہے اس والی جاب میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے تو دوستو اس طرح جو ہے کچھ جاب ایسی ہیں جو کہ زیادہ دار جو جاب ہیں جو میں یہ کیٹاگریز میں میں نے آپ کو بتایا ہے ان میں زیادہ دار کیٹاگریز میں زیادہ دار جو جاب ہیں ان میں آپ کو کسی کوالیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ تھوڑا بہت ایکسپیرینس کی ضرورت ہے لیکن کچھ جاب آپ کو ایسی بھی نظر آئیں گی جس میں کچھ تھوڑی بہتی ہے فی کے ریلیمنٹ آپ کو جو ہے انٹر میڈیئر کے ریلیمنٹ جو ہے کچھ جاب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نظر بھی آئیں گی لیکن دوستو آپ نے ون بے ون ساب کو کھول کے دیکھ لینا ہے جو فری والی جو ایسی کیٹاگری ہے جہاں پہ جو ہے بلکل کوئی کسی کوالیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہ میں نے آپ کو جاب دکھائی ہے اس طرح کی کیٹاگریز میں جو ہے آپ نے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوگا اچھا دوستو اب جو ہے میں دوسری آپ کو ویب سارٹ پر لے جاتا ہوں مونسٹر ڈارٹس یہ یہاں پہ جو ہے آپ کو جاب جو ہے وہ سرچ کر کے دکھاتا ہوں مثال کے طور پہ یہاں سے ہم جو ہے لائٹ ڈیوٹی کلینر کی جاب جو ہے وہ اب اس پہ جا کے تلاش کرتے ہیں اچھا اب آپ نے یہاں پہ ہم نے کاپی کیا یہاں پہ جا لائٹ ڈیوٹی کلینر لکھا ہے اور لوکیشن میں جو ہے آپ جو ہے یہاں پہ جا کے کینیڈا جو ہے وہ لکھیں گے کوئی ایک سٹی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ کینیڈا ہی لکھیں آپ جو ہے یہاں پہ کینیڈا لکھیں گے یہ سرچ جو آپ کو اپشن نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کلک کریں گے جو ہی دوستو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ مختلف جاب جو ہے اب آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں کافی ساری جاب جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں سے جو ہے بقیادہ ان کی جو ہے وہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ ان کو کس طرح کی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ چاہیئے یہ پہلی والی جو ہے جو ہی آپ جس جاب پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے اس کی پوری ڈیٹیل آجائے گی یہ پہلی والی جو جاب ہے یہاں پہ میں نے کلک کیا یہ دیکھیں لکھیں ہاؤس کیپنگ سپروائزر ایک ویکنسی ہے اور سی ایچ ڈیو ہاسپیٹلی کراب ڈی ڈی ہے یہ پوری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی جو سیلری ہے وہ بائیس ڈالر پر آور جو ہے اس کی سیلری ہے اور آگے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے جلدی سے جلدی جو ہے وہ بندہ چاہیے اسی طرح ایک پوزیشن ہے اچھا آپ سب سے جو بڑی زبردست چیز ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا ہائی لیٹ بھی میں اس کو کرتا ہوں تھوڑا زوم بھی کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لکھیں ایجوکیشن لکھا ہوا ہے نو فارمل ایجوکیشن ریکوائیڈ کوئی بھی ایجوکیشن اس کے لیے ریکوائیڈ نہیں ہے اور نیچے اگر بات کریں ایکسپیرینس کی تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ کم از کم دو سال کا ایکسپیرینس جو ہے ان کو چاہیے اور نیچے لکھا ہوا ہے ریٹرنر سپوکن انگلیش اس ریکوائیڈ یعنی کہ آپ تھوڑی بہت انگلیش بول سکتے ہوں اور پڑھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں بلکل یہ بھی ایسی جواب ہے کہ جس میں جو ہے بلکل آپ کو کسی بھی کوالیفکیشن کی ضرور نہیں ہے بغیر کوالیفکیشن کے جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح یہ اس کی نیچے ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ کہاں پہ مجود ہے اچھا اب یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہاو ٹوپلائی نیچے اس کا ایمیل ڈریس بھی لکھا ہوا ہے دوستو اسی طرح آپ نے اسی ایمیل ڈریس کو یہاں سے کپی کرنا ہے سیلیٹ کر کے ریڈ کر کے کپی کرنا ہے کپی کر کے اپنے ایمیل ڈریس پہ جا کے اس کو پیس کر کے اور اپنی سی وی اور اپنا جو کورنگ لیٹر ہے وہ اس کو ایمیل کر دینا ہے اسی طرح دوستو یہ کافی ساری جاب ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ آپ جو ہے ون بائی ون جب سب ہی پہ جا کے اسی طرح کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ جو بھی جاب ایسی ہے جو آپ کو نظر آئے جہاں پہ جو ہے ایجوکیشن جو آئے بلکل ضرور نہیں ہے وہاں پہ جو ہے آپ نے اپلائی کر کے جو ہے اس کو جو ہے اپلائی کرنا ہوگا اچھا اب آ جاتے ہیں تیسری ویب سائٹ پہ دوستو تیسری جو ویب سائٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے انڈیڈ ڈاٹس ہی ہے اس پہ بھی جو ہے آپ اسی طرح جو ہے وہ جاب سرچ کریں گے اچھا اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں یہ جو گیارہ جاب سوالی جو میں نے ڈیٹیل جو ہے وہ پوری دی ہوئی ہے اس میں میں آکے جو ہے اب آپ کو کوئی اور کٹاگری جو ہے یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور پیس کرتے ہیں چلیں یہاں سے لے رہے تھے ہیں فرم فرم نرسری ان گرین گرین ہوس ورکر اس کو جو ہے سرچ کرتے ہیں اب ہم انڈیڈ ڈاٹس یہ پہ اب یہاں پہ جو ہے اس کو لکھیں گے اس والی جو آپ کو اچھا یہاں پہ جو ہے اب آپ سے کہہ رہا ہے کہاں پہ تو آپ یہاں پہ کینیڈا سرچ کریں کینیڈا پہ سرچ کریں گے تو آپ جو ہے یہ فائنڈ جا والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ کلک کریں گے جو ہی دوستو یہاں پہ جو ہے اب آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں مطلب قسم کی جو جابز ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ پوری ڈریل جو ہے آ رہی ہے یہ دیکھیں بہت ساری جاب جہاں آپ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں اس کی کیٹاگری کے ریلی ون یہ دیکھیں کافی ساری ہیں یہ دیکھیں یہ پہلا پیج کھلا ہو ہے دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا اس سے آگے بھی جو ہے آپ جا کے جو ہے وہ جاب کھول سکتے ہیں اچھا دوستو مثال کے طور پر ہم نے جو ہے یہاں پہ اس والی جاب پہ کلک کیا ہے جو ہی آپ اس پہ کلک کریں کہ تو یہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے اب آپ کے سامنے جو ہے اس جاب کی جو ہے وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آ چکی ہے اگر آپ ڈریکٹ چاہتے ہیں کہ کمپنی کی سائٹ پہ آپ نے ڈریکٹ بھی جا کے اپلائی کرنا ہے تو آپ یہاں پہ جو ہے اس والی آپ چن پہ کلک کر کے جو ہے ڈریکٹ اس والی ویب سائٹ میں جو افیشل ویب سائٹ ہے یہ یہ دیکھیں werk bc یہ بھی ایک ان کا بریٹسٹ گلمبیا ایک ان کا صوبہ ہے جہاں پہ جو ہے یہ جاب ہے یہ پوری اس کی بھی ڈیٹیل یہاں پہ بھی جا کے آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں مزہ کی بات ہے یہ دیکھیں education لکھا ہوا ہے none اس میں یہ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا zoom بھی کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے minimum education none کوئی اس کے لیے جو ہے education کی ضرورت نہیں ہے اور بارہ لوگوں کی جاب ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ بارہ ان کے پاس جو ہیں وہ پوسٹے اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں بارہ لوگ ان کو چاہیے اور language english لکھا ہوا ہے english am rajas دوستو یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ بولنا آنا چاہیے اسی طرح نیچے اگر دیکھیں تو اس کا نا کوڈ بھی لکھا ہوا ہے اس جاب کا یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا نا کوڈ جو ہے آپ نے اپنی جب بھی cv بنائیں گے اس میں نا کوڈ جو ہے وہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ضرور دینا ہوگا یہ دیکھیں اس کا نا کوڈ بھی لکھا ہوا ہے تو اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے apply کریں یہ وہی جاب ہے جو پیچھے میں نے آپ کو دکھائی ہے یہاں پہ بھی جو ہے جو آپ جا کے وہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی email ڈریس جو ہے وہ دیا ہوئے تو دوستو اسی طرح جو ہے آپ one by one سبھی categories میں جا کے آپ نے جو ہے کرنا کیا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو چودہ occupation بتائی ہیں جو بھی جس میں میں بھی آپ کا تجربہ موجود ہے اس کو جو ہے یہاں سے copy کر کے یہاں سے جو ہے تینوں جو ویب سائٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں سب سے پہلے جاب جاب بینک کینیڈا بتائی ہے دوسری میں نے آپ کو موسٹر بتائی ہے اور تیسری جو ہے میں نے آپ کو جو بتائی ہے وہ بتائی ہے انڈیڈ ان تین تینوں ویب سائٹس میں جو ہے آپ one by one جا کے جس بھی category میں apply کرنا چاہتے ہیں یا جاب چیک کرنا چاہتے ہیں کہ موجود ہے یا نہیں یہاں پہ جا کے آپ one by one سبھی category میں جا کے اسی طرح جاب سرچ کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو laptop پہ پورا طریقہ کر بتایا ہے اچھا اب سوال آ جاتا ہے کہ ایک اور میں دوستو یہاں پہ آپ کو information دیتا چلوں یہ جتنا بھی work permit میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان categories میں جو ہے Canada اس وقت پوری دنیا سے ویزے جو ہے وہ اس وقت ویزو کی جو application ہے وہ لے رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے covid کی وجہ سے visitor اور باقی ویزا کی جو categories ہیں وہ بالکل اس وقت Canada کی پوری دنیا میں بند ہیں لیکن یہ جو workers ہیں جن کی میں ابھی آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ جو گیارہ categories میں بتائی ہیں ان worker work permit کے لیے اس وقت Canada پوری دنیا سے جو ہے وہ application لے رہا ہے اور بقیادہ ویزا process بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو دوستو اس لیے جو ہے آپ اپنی category میں جو ہے فوراں سے جو ہے دیکھ کے جو ہے فوراں apply کریں اور یہ جو گیارہ categories ہیں میں نیچے link بھی description میں دے دوں گا اب دوستو اگلا process میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا آپ کو جو ہے پورا جو process آپ کریں گے جاب تلاش کر لیں گے email کر دیں گے جس بندے کو بھی جاب کی ضرورت ہوگی جس بندے نے بھی بندہ رکھنا ہوگا وہ پھر آپ کو reply کرے گا پھر اس سے آپ کی بات چیز چلے گی اگر آپ کا اس سے کوئی بقیادہ جو ہے وہ آپ اس کو satisfy کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں اب آپ کو جاب دوں گا اب دوستو اگلا process کیا ہوگا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے پورے process میں کوئی ایک پیسہ بھی جو ہے کسی بندے کو بھی نہیں دینا اگر آپ سے کوئی کہ آپ مجھے اتنے پیسے اتنے ڈالر جو ہیں وہ بیجے میں آپ کو ورک پرمیٹ دیتا ہوں یا جاب دیتا ہوں تو آپ نے بالکل اعتبار نہیں کرنا کیونکہ بقیادہ یہ جتنی بھی جاب ہیں یہ گورنمنٹ کی جو official website ہے یہاں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان website پھر جا کہ جو ہے آپ کیا کریں گے کہ کار لیں گے تو جو بندہ آپ کو رکھ رہا ہوگا جو کہ کینیڈا میں کوئی بھی company کوئی بھی farm کوئی بھی factory کوئی بھی organization جو کوئی مالک آپ کو رکھ رہا ہوگا وہ آپ کا یہ آپ نے ایک چھوٹا سا farm fill کر کے بھیجیں گے جس میں آپ کے متعلقہ ڈیٹیل ہوگی آپ کے passport کے متعلقہ ڈیٹیل ہوگی وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ سے آپ کو کہے گا کہ وہ مجھے fill کر کے جو ہے وہ mail کریں جب آپ اس کو mail کریں گے تو وہ کیا کرے گا کہ بقیادہ کینیڈین گورنمنٹ سے جو ہے وہ بقیادہ آپ کا ورک پرمیٹ جو ہے وہ خود فیز پے کرے گا آپ بالکل فیز نہیں پے کریں گے بلکہ وہ خود فیز پے کرے گا فیز جو ہے دوستو دو سے اڑائی سو ڈالر جو ہے تقریباً کینیڈین ڈالر جو ہے وہ بنتی ہے جو کہ تیس چالیس پچیس تیس اور پاکستانی روپیز میں بنتی ہے وہ خود سے پے کرے گا وہ خود پے کرنے کے بعد آپ کا جو ورک پرمیٹ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بیجے گا آپ کا ورک پرمیٹ جب آپ کو پاس آئے گا تو آپ کیا کریں گے وہ بیسیکلی ورک پرمیٹ نہیں ایک جاو آفر ہوتی ہے کہ لیٹر ہوتا ہے ورک پرمیٹ آپ کا وہاں پہ جا کے جو ہے آپ کو ملتا ہے وہ آپ لے کے اپنے ملک میں جو بھی آپ پاکستان میں ہیں انڈیا سے ہیں بغلہ دیسے ہیں مال دیسے ہیں سعودیہ سے ہیں یو اے ای سے ہیں جہاں سے بھی ہیں پھر آپ نے جو آپ کے قریبی کینیڈا کی امبیسی ہوگی وہ آفر لیٹر جو ہے لے کے اپنا پاسپورٹ لے کے پھر آپ نے جو وہاں پہ جو ہے کینیڈین امبیسی میں جا کے جو ہے اپلائی کرنا ہوگا سارے ڈاکومنٹس وہاں پہ آپ نے جا کے جمع کروانے ہوگی دوستو وہاں پہ جو ہے شاید آپ کو کچھ جو ہے تقریبا ایک سو سے ڈیڑھ سو ڈالر شاید کینیڈ ڈالر آپ کو جو ہے ویزا پروسسنگ کی فیز جو ہے امبیسی میں جمع کروانی پڑے وہ آپ نے امبیسی میں جمع کروانی ہوتی ہے فیز وہ بھی کوئی پرائیوٹ بندہ جو ہے وہ نہیں لے گا آپ سے وہ جسٹ وہ آپ پے کریں گے وہ بھی تب آپ پے کریں گے جب آپ کا سارا پراسس کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کی جاب کی وہاں سے جو ہے پوری کنفرمیشن آ جائے گی آپ کو جاب آفر کا لیٹر آ جائے گا پھر جب آپ ڈاکومنٹس جمع کروان گے کینیڈا کی امبیسی جائیں گے تو پھر جو ہے آپ نے وہ کینیڈین امبیسی میں جا کے جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی جب وہ ادا کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا ویزا سٹیمپ ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ کینیڈا جو ہے وہ جا سکیں گے تو دوستو یہ پورہ پراسس جو ہے میں نے کوشش کی ہے تھوڑے ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے چیزیں سمجھا سکوں پورہ پراسس جو ہے اے سے لے کے زیر تک میں نے بتا دیا آپ نے اچھے طریقے سے جاب سرچ کرنی ہے اچھے طریقے سے اپنی سی وی آپ کو جاب دے رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے ساتسفائی کریں اور ساتسفائی جب آپ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کی جاب جو ہے آپ کو ضرور ملے گی دوستو اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you very much